اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بکریوں کو کیسے سماغا جاتا ہے بکریوں کے لئے کسی ورک کرنا پڑا ہے کسی میند درکار ہوتی ہے تو اس دفعہ ہم آپ کو کچھ نئی چیز دکھانا جا رہے ہیں اور ایک نئی جگہ کا لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ کو بتایا ہے کہ کسی دور میں پرانے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لڑکیاں پانی بڑھنے آیا کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ یہاں دھویا کرتی تھی تو آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس جگہ پر تو چلیے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس مقام پر یہ دیکھیں یہ جو راستے ہیں ان راستوں سے چل کر چل کر جانا وہ جایا کر دیتے جہاں آپ پانی بڑھ کے لیا کرتے تھے آپ دیکھیں کتنے مشکلوں پار پاڑی لاکے ہیں جہاں سے لوگ پانی بڑھ کر لے گیا جایا کرتے تھے یہ نیچے یہ گاؤں ہیں پورا آگے تک گاؤں ہیں کتنا بڑا گاؤں ہیں اور یہ سارا گاؤں تقریبا پانی یہاں سے بڑھ کر لے کر جاتا تھا ابھی تو یہاں روڈ بن چکا ہے یہ روڈ ٹھیک ہو چکے ہیں ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں مکانات کا ہاں تک چلے جا چکے ہیں اور راستے بھی سیدھے ہو چکے ہیں لیکن پہلے یہ راستے بلکل بہت ہی بیران تھے نہ آبادی تھی نہ کوئی چیز تھی اور تو فناس منظر تھا ٹھیک ہے تو آج تو یہاں درہ درہ آپ رات کو بھی آ سکتے ہیں پہلا دن میں آتے بھی یہاں کو دھر لگتا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طرح کی راستے ہیں جن پر چل کر لوگ اپنے کبر وغیرہ درہ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لکڑیاں آج تو یہ جنگل بن چکا ہے یہ جنگل کسی دور میں یہ جنگل نہیں ہوا کرتا تھا وجہ یہ تھی کہ یہاں جب گیس وغیرہ کا انتظام نہیں تھا گیس ہوتی نہیں تھی تو لوگ یہ لکڑیاں کاٹ کر لے جایا کرتے تھے جس کی وجہ وہ گھروں میں چولے وغیرہ جلاتے تھے تو آج دیکھ لیں آپ یہ آلہ ہے تھے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ آج پانی اس جگہ پر پانی ختم ہو چکا ہے پانی ختم ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس دور میں لوگ جو تھے بہت ہی اچھے قسم کے لوگ تھے بہت زبردست اور ملنسار لوگ تھے ٹھیک ہے محبت کرنے والے لوگ تھے جس کی وجہ سے ان کو ایسا پانی دستیاب تھا آج لوگوں کے دلوں میں وہ کھوٹ آ چکی ہے جس کی وجہ سے پانی بھی سوک چکا ہے تو خدا رہا آپ اپنے نیچر پر اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو اسی طرح دور میں لے کر جائیں تاہاں کہ آپ کے پانی واپس آ سکیں آج میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں دیکھیں یہ سامنے جو لوگ نگر آ رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو خیمہ بستی جن کے بعد ہوتی ہے جو ان کا کوئی دہرہ نہیں ہوتا یہ گرمیوں میں نیچے آ جاتے ہیں اس علاقوں میں آ جاتے ہیں جب سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں ان علاقوں میں ابھی جیسے جیسے گرمیاں آئیں گی موسم چینج ہوگا تبدیل ہوگا یہ اپنے لاکوں کی طرف واپس کورچ کرنا شروع کر جائیں گے ٹھیک ہے گرمیاں یہ گزارتے ہیں چھ مہینے اوپر گزارتے ہیں چھ مہینے نیچے گزارتے ہیں ٹھیک ہے ان کے زندگی کا کیا ہے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں پانی یہاں تھوڑا بہت آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پانی کی وہ مقدار نہیں جائی ہے تو چلیں اب آپ کو ہم وہ جگہ دکھاتے ہیں تو اب آپ کو ہمیں ایک چیز ایک اور جگہ لے کر آ چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہاں لکڑیاں لوگوں کے لیے پوری نہیں ہوا کرتے تھیں لوگ لکڑیاں ڈونڈنے کے لیے کہاں سے کہاں جایا کرتے تھے لیکن آج یہ دور ہے کہ لوگ لکڑیاں بیچتے ہیں یہ چیک کیجئے اب یہ جتنے بھی پہاڑ والے ہیں یہ جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے جیکھو اپنی لکڑیاں آپ نے جتنے بھی چیزیں یہ فروخت کرنا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے فروخت کر کے اس سے اپنا گزر بسر بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ پیدا ہوا ہے گیس سے کہ کم از کم لکڑیوں کی سیفٹی بھی ہو چکی ہے اور لکڑیاں جو ہے نا ابھی جو عمران خان صاحب نے لکڑیاں لگائی تھی آپ کہتے ہیں لکڑیاں بڑی کلکی ہیں یہ انہوں نے گاس کو خراب کیا ہے گاس جس کے جو پتے گرتے ہیں تو پھر یہ گاس کو خراب کرتی ہے جو مال مویشی ہوتی ہیں ان کی کھانے کے لئے گاس نہیں رہتا ٹھیک ہے تو یہ سنتھا یہ جتنے چیزیں یہ چیزیں بھیج کر ان کو آگر یہ کارڈ کٹائی کر دیں گے تاکہ ان کے گاس وغیرہ ہو جائیں مال مویشیوں کے لئے تو ابھی ہم بلکل نزدیک آ چکے ہیں یہ نیچے آپ کو جگہ دکھا رہے ہیں جہاں سے لوگ پانی بھر کر کسی دور میں لے کر جائے کرتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں کہ ہم بلکل اس کے سر پر آ چکے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جگہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کسی دور میں لوگ پانی بھر کر دے جائے کرتے ہیں ابھی یہاں سے راستہ ہم تلاش کریں کون سے راستہ ہم نیچے اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب ہم آ چکے ہیں اس راستے پر جہاں جس راستے پر ہم آپ کو لے کر آنا چاہتے تھے جو جگہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے تو یہ دیکھئے یہ ہے وہ جگہ جہاں سے لوگ کسی دور میں پانی بھر کے لئے جائے کرتے تھے اور اس کے لئے کپڑے دونک کے لئے بھی آیا کرتے تھے اور یہ ابھی تو یہ پھر تو یہ یہ یہاں لوگ نہاتے بھی تھے یہاں لوگ نہا کرتے تھے لیکن یہ جگہ بھی ٹینسل کر کے اس کو توٹ کر کر ابھی یہ جگہ نیچے بنا دیئے یہ دیکھئے آپ کو میں ابھی بھی دکھاتا ہوں یہ یہ ہے مسئل گرفتوں پر چل رہے ہیں یہاں پانٹے بھی ہیں اور یہ آن آرد ہو اس جگہ پر یہ یہ دیکھتے ہیں یہ وہ مقام ہے یہ دیکھتی یہ مرسی سے نماز جنس طرح بھی بنائے دیئے اور یہاں سے کچھ دور میں یہاں سے کباری سے پانی آیا کرتا تھا یہ یہاں کیامرا پتکر ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پانی آیا کرتا تھا اور یہاں لوگ بیٹھے بھی تھے یہ جگہ آپ محیر نے دکھا جائے ہیں یہاں سے پانی بھی کچھ دور میں اس کو سن سے گرہ کرتا تھا یہاں بھی لوگ نہایا کرتے تھے نہانے کے لئے یہ بھی ہویا کرتی تھی اور ایک جگہ سفر ہے گزر جائے گی ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس طرح زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ ہمیں ثابت کرنا جاتے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی مقام کوئی جگہ آپ کی اپنی نہیں ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ان کا زندگی بنی نہیں ہے لیکن آپ کو خوش ہے جنوں بعد یہ دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوگی چلیں آپ کو اوپر لگے جاتے ہیں جہاں ہم نے جو ہے نا جس جگہ کے لیے ہم آئے ہیں اوپر اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پانی کہاں سے بڑھا جاتا تھا پانی تو میرا خیال ہے وہاں میں نے سنایا کہ ختم ہو چکا ہے پھر بھی ہم آپ کو وہ جگہ دکھا دیتے ہیں چلیں جہاں کسی دور میں قتل ہوا تھا کہ یہ خون ہوا تھا لیکن یہاں کے لوگ پھر یہاں پھٹر پھیک جایا کرتے تھے کہ یہاں منتیں پوری ہوتی ہیں کچھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قدیم دور تھا لوگوں کے ذہن کم تھے تو وہ ان چیزوں پر بلیف کرتے تھے تو یہاں پھٹر بھی پھگا کرتے تھے پھٹر پھیک جایا کرتے تھے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کیسا سنسان علاقہ ہے کیسی بنجار علاقہ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ د جنگل بن چکا ہے جنگل ٹھیک ہے لیکن کسی دور میں یہ ایسا دور تھا کہ جب لکڑیوں کا دور تھا لکڑیاں کاٹنی پڑتی تھی اب یہ جو قریب کے گاؤں والے تھے وہ لکڑیاں کاٹ کے تو لے جا رہے تھے بعد میں یہ لکڑیاں نہیں ملتی تھی تو ان کو بڑی دکھت ہوتی تھی یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے کبھی کہاں جاتے تھے وہ سامنے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھ لیں ان چوٹیوں پر چار کے جانا پڑتا تھا یہ چوٹیاں آپ کو بہت نزدیک نظر آ رہی ہے لیکن اب جب ان پر جائیں گے ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو پچھا لے گا یہ بہت دور ہے کیونکہ یہ ہنچائی ہے ہنچائی کی ویسے آپ کو بہت نزدیک لگتی ہیں چیزیں لیکن دراصل یہ بہت دور چیزیں پھر ان سے اوپر نیچے جنپے کھا کر بڑے بڑے گڑے اٹھا کر لے کر آنا ٹھیک ہے بڑی میند تو کام تھا تو آج تو گیس لگ چکی ہے جس کی ویسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنگل بغرا بن چکا ہے تو اب آپ کو بالکل ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں جس جگہ ہم آپ کو لے کر جانا جاتے تھے اس کے ہم بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں ابھی صرف اور صرف پانچ نیٹ کا راستہ ہے جس کے بعد ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے وہ مقام دکھائیں گے کہ جہاں جو ہے نا یہ لوگ پرتن وغیرہ دویا کرتے تھے کپڑے دویا کرتے تھے اور پانی بر کر لیا جایا کرتے تھے پانی یہاں کا پانی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں پانی جو ہے نا تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ پانی جو ہے نا گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو اس طرح رفتار سے پانی نہیں آتا پہلے یہ جس طرح جو ہے نا بڑا جو پیپ لگا ہوتا ہے پیپ میں سے فل سپیٹ کے ساتھ پانی آیا کرتا تھا لیکن آج اس طرح پانی نہیں آتا لیکن پھر بھی آج بھی لوگ رمضان میں نہانے کے لیے یہاں آتے ہیں کیونکہ رمضان میں پانی یہاں تھوڑا بہت آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پانی کی وہ مقدار نہیں جائی ہے تو چلیں اب آپ کو ہم وہ جگہ دکھاتے ہیں تو اب آپ کو ہمیں ایک چیز ایک اتھار نہیں ہے پانی کی پانی اب یہاں سے نہیں نکلتا یہ وہ جگہ جہاں سے پانی آیا کرتا ہے یہ دیکھیں اور آج یہ سوک چکی ہے بلکل چیک کیجئے یہ کارنما بنی لیے یہاں سے پانی آیا کرتا تھا اور آج جو جگہ یہاں سے پانی نکلتا ہے پانی آتا ہے وہ جگہ یہ ہے آج پانی بلکل بھی نہ آنے کے برابر ہے بلکل نہ آنے کے برابر ہے یہاں لوگ پانی پیتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں اور کپڑے دونے کے لیے جگہ وہ مقام تھا جہاں لوگ کپڑے دویا کرتے تھے آپ دیکھ چکے ہیں تو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک جگہ اور دکھاتے ہیں پھر ہم یہاں آئے چکے ہیں تو پھر ہم ایک جگہ اور دکھاتے ہیں جہاں قتل ہوا تھا قتل ہوا تھا تو ہم آپ کو اس مقام پر بھی لے کے جائیں گے اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی آج تک یہ ماما حل نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھی کہاں سے آئے تھی اور کس طرح قتل ہوئی کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی اس پارے میں آج تک کوئی چاکیتات نہیں ہو سکی کیا کہ کوئی آگے پہ دھرف نہیں ہوئی ہے کوشش بہت کی گئی لیکن پتہ نہ چل سکا آج تک ٹھیک ہے تو آئیے آپ ہم لے کے جاتے ہیں وہاں اب ہم آج بھی گئے ہیں اس جگہ پر اس مقام پر جہاں وہ لاش ملی تھی اس کی آج تک امیدیاں تھی کہ وہ کہاں پہ تھی کس کی لاش تھی اور کیوں اس پتل ہوئی تھی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس جگہ پر اس کی لاش ملی تھی اور یہ جگہ دیکھ لیں کتنی ویران ہیں یہاں دن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ویران جگہ ہے کہ یہاں دن میں آتا ہے وہ درتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے آ کر لاش یہاں تھکی کیا کیا کس طرح ہوا کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ پرانے دور کے لوگ کس طرح جیتے تھے کس طرح ورک کرتے تھے کس طرح کام کرتے تھے ان کی جنگی کی روٹین کیسی تھی اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹی ویکیشن کے جو عمل ہے اس پر ضرور کلک کریں اور تاں کہ آپ کو ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مل سکیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹیما بائی ہمارے چینل کو اپنے پھنے پھنے کے لیے کس طرح میکن سے پھنے 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 pu بیادی